ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائے چینل ڈیلی ڈرگ انفو ڈیلی ڈرگ انفو میں آج جو میرا ٹاپک ہے وہ پرائیوٹ جوب انٹریو ٹیپس پرائیوٹ جوب میں جو انٹریو پوچھے جاتے ہیں اس پر کون سے سوال پوچھے جاتے ہیں وہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیونکہ میں نے آٹھ سال پرائیوٹ جوب کی ہے آٹھ سال پرائیوٹ جوب میں میں نے تقریباً چھے جوب سے سوچھ کر کی ہے مطلب ایوری یئرز میں پرائیوٹ جوب سوچھ کر کے دوسری جوب میں جوائن کرتا تھا تو وہ میں آپ سے ایکسپیرنس شیئر کرو گا اس کے بعد جو ہے وہ میں پرائیوٹ جوب میں ایزے ایچ اوٹی کی پوست پر بھی رہا ہوں تو وہاں پر میں نے کچھ بہت سارے انٹریوز کنڈیکٹ کی ہے جو انٹریوز کنڈیکٹ کی ہے پرائیوٹ جوب کے حوالے سے جو اس میں کون سے سوالات کچھے جاتے ہیں وہ بھی ڈسکس اس میں ہم کریں گے میرے پرائیوٹ جوب سوچھ کرنے کے جو ریزن تھے شروع میں ایزے میں ٹرینی جوب میں جوب ملی مجھے ہاسپیٹل کے ادارے میں اس کے بعد میں نے اپنے کیریئر گروت میں گروت کی جس میں میرے پوزیشن جیسے مجھے اپرچنٹیز اچھی ملتی تھی میں جوب سوچھ کر کے دوسری جوب جوائن کرتا تھا دین میں نے جو لاسٹ میری پرائیوٹ جوب تھی وہ ایزے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ کی تھی اس کے بعد میں جو ابھی گورنمنٹ جوب ہے تو اس لئے میں گورنمنٹ جوب کو پانچ سال سے چھ سال سے کنٹینیو کر رہا ہوں تو جو میرا پرائیوٹ میں ایکسپیرنس رہا ہے جو جس میں میں نے جو انٹریوز کنڈیکٹ کی ہے اس میں کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو وہ میں آپ سے ابھی اس میں شیئر کروں گا جو موسٹلی ابھی بھی پرائیوٹ آرگنیزیشن جتنی بھی ہیں وہ کینڈیڈیٹ سے کون سے سوالات پوچھتے ہیں جس میں ہم مسٹیک کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اسی سیٹ کے ریکمنٹیشن کے لائک نہیں رہتے تو آئے شروعات کرتے ہیں کہ کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھ سکیں تو آئے شروعات کرتے ہیں جو پہلا جو کشتن پوچھا دیتا ہے انٹروڈیوز یورسیلف اس کے لئے جو آپ کو جو اتھنٹک انسٹ دینا چاہیے اس میں آپ اپنی کوالیفیکیشن آپ بتائیں اس کے بعد جو آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے آپ کی سوال کیا ہے اس کے لئے جو سویٹیبل انسر ہوتا ہے یہ کوئی لرنر اور گریٹ ٹیم پلیئرز آپ کی سویٹیبل انسر ہے اس کے بعد جو آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے آپ پریشر انڈر پریشر میں آپ کی ایبلٹی کیا ہے اس کے لئے جو سویٹیبل انسر ہوتا ہے میں اپنے جو اسائن کیا جاتا ہے میں اپنے جو اسائن کیا جاتا ہے جو کام ہے جو ورک کے اس پر میں اپنی کنسنٹریٹ دیتا ہوں ویٹیز یور ویکنیسز میں جو بھی ہو وہ بھی آپ ویکنیسز جو آپ نہیں بتائیں وہ بھی ہے مطلب پازیٹیو میں بتائیں جیسے کہ اس کا جواب جو ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ کنسنٹریٹ مطلب مجھے جو کسی بھی ادارے میں جو کام دیا جاتا ہے تو وہ میں کنسنٹریٹ اسی کام پہ کر رہا ہوتا ہوں اس کے بعد سیکس نمبر گشن سے ریزن بیہائنڈ لیونگ یور لاؤس جاب مطلب آپ نے جو لاؤس جاب تھی اس کا ریزن کیا تھا آپ نے جاب کیوں سویچ آف کی تو اس کے لئے جو اپروپریٹ انسر ہوتا ہے کیونکہ جو میں نے اپنے ایکسپیرنس میں نے جو پریویس جاب سے سیکھا ہے وہ میں اس جاب میں اپرچنٹی میں امپلیمنٹ کروں گا تاکہ وہ آپ کے لئے ہیلپ سک رہے اس کے بعد جو ہے مطلب آپ سے جو پینل ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ ہم آپ کو ہی کیوں ہائر کریں کیونکہ انٹریو میں پرائیوٹ جاب کی انٹریو ہوں یا گورمنٹ جاب کی انٹریو ہوں اس میں بہت سارے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں اور سیٹس لیمیٹیڈ ہوتی ہیں تو اس میں جو آپ سے پوچھا جائے گا کہ why should we hire to تو اس کے لئے جو اپروپرییٹ انسر ہوتا ہے it will be a great platform to show my skills مطلب کہ یہ جو آپ مجھے اپرچنٹیز دیں گے تو اس میں میں نے جو پریویس جاب سے ریلیٹر جو ایکسپرٹیز ہیں وہ میں اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کروں گا then اس میں جو لاسٹ جو کشتن پوچھا جاتا ہے do you have any question آپ سے انٹریو پورا کنڈکٹ ہو جاتا ہے تو اس سے سوال پوچھتے ہیں do you have any question تو اس کے لئے جو right answer ہے when I join تو ان کو تھوڑا آپ کا interest show ہوتا ہے کہ آپ اس جاب کے لئے interested ہیں اس وجہ سے when I join آپ کہیں گے تو mostly یہ جتنے بھی questions سے private job میں یہ پوچھے جاتا ہے اس میں جو اگر آپ note کر لیں اگر کوئی mistake کرتے ہیں تو وہ mistake کو correction کر لیں تاکہ next time پہ جب آپ کسی job کے لئے apply کریں تو آپ کی selection confirm ہو جائے اگر topics related اگر آپ کو کوئی بھی سوال آتے ہیں تو آپ مجھے comment کر سکتے ہیں میں آپ کے comment کا جواب دوں گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو آپ اس کو like کریں subscribe کریں دوسروں تک share کریں تاکہ awareness تک پہنچ سکے thank you for watching دوسروں تک